دماغی صحت سے مراد کسی شخص کی جذباتی، نفسیاتی اور سماجی فلاہ و بہبود ہے یہ مجموعی صحت کا ایک اہم پہلو ہے جو روزانہ کے کام اور تناؤں سے نمٹنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے یہ خواہ کا ذہنی صحت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، عام وارز، علامات اور علامات، علاج کے اختیارات، روپ تھام کی حکمت عملی اور ذہنی صحت کو ترجی دینے کی اہمیت کا پتہ لگائے گا ذہنی صحت سے مراد کسی شخص کی مجموعی جذباتی، نفسیاتی اور معاشرتی بہبود ہے جس میں زندگی کے چیلنجوں سے نمٹنے اور روزمرہ کی زندگی میں کام کرنے کی صلاحیت شامل ہے ذہنی صحت مجموعی فلاہ و بہبود کے لیے اہم ہے اور ایک شخص کی روزمرہ زندگی میں کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے یہ تعلقات، کام کی پیداواری صلاحیت اور میار زندگی کو متاثر کرتا ہے ذہنی صحت کو ترجی دینے سے مقابلہ کرنے کی بہتر مہارت، لچک اور بہتر مجموعی صحت کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں بہت سے عوامل ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں بشمول حیاتیاتی، محولیاتی، نفسیاتی اور سماجی ثقافتی عوامل حیاتیاتی عوامل میں جینیات اور دماغ کی کمسٹری شامل ہو سکتی ہے جبکہ محولیاتی عوامل زندگی کے حالات، صحت کی دیکھ بھال تک رسائی اور تناؤ کی نمائش کا احاطہ کر سکتے ہیں نفسیاتی عوامل میں صدمہ، منفی سوچ کے نمونے اور خود اعتمادی کے مسائل شامل ہو سکتے ہیں سماجی اور ثقافتی عوامل میں معاشرتی توقعات اور ثقافتی اقائد شامل ہو سکتے ہیں انہ وامل کو سمجھنے سے افراد کو اپنی ذہنی صحت کی حفاظت اور بہتری کیلئے اقدامات کرنے میں مدد مل سکتی ہے کچھ حام دماغی صحت کی خرابیوں میں استراب کی خرابی، موڈ کی خرابی جیسے ڈپریشن اور بائی پولر ڈس آرڈر، شخصیت کی خرابی اور نفسیاتی عوارز جیسے شیزوفرینیا شامل ہیں یہ عوارز کسی شخص کے خیالات، حساسات اور طرز عمل کو متاثر کر سکتے ہیں جس سے روز مرہ کی زندگی میں کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے اگر آپ کو شک ہے کہ آپ ذہنی صحت کی خرابی کی علامات کا سامنا کر رہے ہیں تو پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنا ضروری ہے دماغی صحت کی خرابیوں کے لیے علاج کے اختیارات میں سائیکو تیراپی، عدویات، اسپتال میں داخل ہونا اور مراقبہ اور زش جیسے متبادل علاج شامل ہو سکتے ہیں سائیکو تیراپی میں جذباتی آتز عمل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ذہنی صحت کے پیشہ ور کے ساتھ بات کرنا شامل ہے عدویات کچھ خرابیوں کی علامات کا انتظام کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جبکہ شدید معاملات میں اسپتال میں داخل ہونا ضروری ہو سکتا ہے متبادل علاج مجموعی طور پر ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے انفرادی ضروریات کے لیے علاج کے بہترین کورس کا تائیون کرنے کے لیے ذہنی صحت کے پیشہ ور کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے ذہنی صحت کو ترجیح دینا مجموعی فلاہ و بہبود کے لیے اہم ہے اور کسی شخص کے میال زندگی پر اہم اثر ڈال سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر مدد حاصل کرنے، خود کی دیکھ پھال کی مشک کرنے اور روزمرہ کی زندگی میں ذہنی صحت کو ترجیح دینے سے افراد تناؤں سے نمتنے، لچک پیدا کرنے اور پوری زندگی گزارنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں یاد رکھیں، ذہنی صحت جسمانی صحت کی طرح ہی اہم ہے اور دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے